اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے کتاب المغازی غزوات ہم پڑھ رہیں آدم فتح مکہ یا غزوات الفتح اس کے والے سے پڑھیں گے میں نے کہا تھوڑا سا کر دیں پھر آپ نے تیز کر دیا اس کو لیکن اس سے پیچھے جو ہے نا یہ تھوڑا سا ہے آپ وہ دیکھ رہیں پھر ہم اس کی طرف جاتے ہیں باپ و باست نبی اسامت افنا زیدن الال حروقات من جہینہ اللہ کے نبی کا بھیجنا اسامہ بن زید کو حروقات یہ جو کہہ رہے ہیں چھوٹے قبائل ہیں من جہینہ جہینہ میں سے جہینہ کی مختلف شاخوں جن کا نام حروقات ہے ان کی طرف اس کا بیان یا اب یوں ترمہ کرنے جہینہ کے حروقات نامی شاخوں کی طرف اسامہ بن زید کو پیغمبر کے بھیجنے کا بیان یا اب یوں ترمہ کرنے باپ و باست نبی اس بات کا بیان کرلا کہ نبی نے اسامہ بن زید کو جہینہ کی حروقات نامی شاخوں کی طرف بھیجا اب اس کے زمن میں ایک واقعہ پیش آیا تب وہ یہاں پہ لکھ دیئے ادروائز یہ لوگ کہاں پہ رہتے تھے میں نے کہا نا یہ تھوڑا سا نقص ہے کمی ہے جو جو غراف یہی جو لوکیشن ہے کہاں رہتے تھے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں کتنے دور کتنا فاصلہ ایک یقعہ پہ کوئی ان کا علاقہ تھا کوئی شہر تھا گاؤں تھا یا کہ چلنے پھرنے والے یہ چیزیں نہیں لکھئی بس جب انہیں کوئی واقعات لکھ دی ہیں اب ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں پھر بار بار وہی بات کہتا ہوں آپ یہ ان کا تعلق ہسٹری کے ساتھ ہے تاریخ کے ساتھ ہیں پغمبر کی سیرت کے ساتھ ہیں آپ سیرت کی کتابوں میں جہاں پہ غزبات لکھے ہوئے ہیں یا پھر تاریخ میں تاریخ اسلام کی جو اقتضائی ہے ایام ہیں پغمبر کی زندگی کے ان کی آپ سٹڈی کر لیں آپ کو باتیں سمجھا جائیں میں نے سنا اسامہ بن زیادر سے وہ کہہ رہے تھے بات سنا رسول اللہ اللہ کے نبی نے ہمیں وجہ الالہرکہ ہرکہ کی طرف ہم نے قوم پر صبح کے وقت حملہ کیا ہم نے ان کو شکست دی دی وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلُمْ مِنَ الْعَنَصَارِ رَجُلَمْ مِنْهُمْ میں اور انصار کا ایک آدمی ان میں سے ایک آدمی کو ملے فَلَمَّا خَشِينَ آُجَمْ ہم نے اس کو ڈھانپ لیا پنجابی وارڈ لیا ٹھیک ہے اس نے کہا اللہ الہہ اللہ بندہ پھاس گیا پہلے جنہاں بڑی ہیں تیزیاں بخائیاں جو تو بیکھا میں پھاس گیا کہتا اللہ الہہ اللہ فَقَفَلَنَصَارِيُو انصاری میں روک لیا اپنے آپ کو فَتَعَنْتُهُ بِرُمْ ہی میں نے اس کو اپنا نیزہ مارا تانیتا مارنا آتا ہے نیزہ مارنا فَتَعَنْتُو بِرُمْ ہی حتیٰ قَتَلْتُو یہاں تک میں نے اس کو مار بھی فَلَمَّا قَدِمْنَا جَبْ هُمْ آئے بَلَغَ النَّبِيَّ یہ بات اللہ کے نبی کو پہنچی آپ نے کہا یا عثیٰ مَتُو اَا عثیٰ مَا قَتَلْتَو بعدما قَالَ لَا إِلَحَ إِلَّا اللَّهِ کیا تُو نے اس کو مار دی یا بات اس کی کوئی اس نے لَا إِلَحَ إِلَّا اللَّهِ کیا دیا تھا قُلْتُو مَنَنَة کَانَ مُتَابِرًا وہ تو بچنے والا تھا پناہ پکڑنے والا تھا کس سے اَا عِيْ مِنَا الْقَتْلِ قَتَلْ سے نیچے لکھا ہو گئے فَمَا ذَالَ يُقَرِرْوَا آپ بار بار اس بات کو دہراتے رہے مطلب یہ اس چیز نے آپ کو اتنا ہرٹ کیا آپ بار بار کہتے ہیں یار تو بندہ مار دیتا ہے وَيْخِلَوْنَا قَلْمَا پَالَ تو بندہ مار دیتا پھڑ گئے یہ اتنا بڑا کام کر دیا غلط فَمَا ذَالَ يُقَرِرْوَاتَ تَمَنَّا یہ تھی یہاں تک میں نے تمنہ کہ لَمْ أَكُنَا سَلَمْتُ قَبْلَ ذَالِكَ قَبْلَ ذَالِكَ لِيوَوْمِ میں اسلام نہ لائے ہوتا اس دن سے پہلے لیکن کہ کہ میں آپ کے بعد مسلمان ہوتا اب جو پیچھے میں نے کام کام کی ہوئے ہیں جب آپ نے اتنی افسوس کا اظہار کی ہے تو اس سے مطلب ہے مجھے خود اپنے اوپر اتنی شرمنگی ہو رہی ہے اور اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ یار میں مسلمان نہ ہوا ہوتا تو یہ کام اس سے نہ ہوتا چلیں اجرینوں نے یہ لکھا ہوا ہے نمبر چار میں پڑھ دیتا ہوں لَيْسَ فِي عَذِي مَا يَدُلُّوَ عَلَىٰ نَوْكَانَ عَمِيرَ الْجَيْشِكَ مَا وَضَحِرُ اُتَّرْ دِمَا دِوَ حَذِي الْغَصْبَةُ اِنْدَ اَهْلِ مُغَازِ تو رَبُو بِسْرِيَتِ غَالِبِ ابنِ عَبْدِ اللَّهِ الْلَيْسِ الْعَلْجَفَا بَيَّا وَرَابَاتِنِ نَخْلِينَ بَذَالِقَ فِي رَمْضَانَ سَنَاتَ سَابِن یہ کہتے ہیں یہ جو اوپر جیسا کہ آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہو آپ اسے سمرے ہوئے کہ امیر بنا کے بھیجا تھا تو ایسا نہیں ہے لَيْسَ فِي عَذِي مَا يَدُلُّو عَلَىٰ نَوْكَانَ عَمِيرَ الْجَيْسِكَ مَا وَضَحِرُ اِتَّرْ مَا پڑھنے سے آپ کو لگے کہ اللہ کا نبی اسامہ بھیجا مطلب امیر تھی لیکن ایسا نہیں اور یہ غزوہ اہلِ مغادی کی کتب میں لکھا ہوا ہے سریعہ غالب بن عبداللہ کے نام سے ٹھیک ہے آگے بھی تولیسس کے بارے میں بات کر دیئے نیچے چلیں میں نے سونا سلمہ بن اقویٰ سے وہ کہہ رہے تھے غزو تمہا نبی صحبہ غزوات ہیں میں نے اللہ کا نبی کے ساتھ سات غزوات کیے سات غزوے کیے تیسہ غزوات ہیں اور میں نکلیا انہوں میں جو لشکر آپ بیٹے تھے تیسہ غزوات ہیں نو غزووں میں ٹھیک ہے مرادن علینا ابو بکر ایدب ہمارے اوپر ابو بکر تھے امیر مرادن علینا اسامہ و ایدب ہمارے اوپر اسامہ تھے اور عمر بن حفظ بن غیاثھ نے کہا حدثا ابی یزید ابی عبی عبید کہہ اللہ سمیتا سلمہ تھی یقول غزو تمہ نبی صبح غزوات ہیں مائنر ڈیفرنس ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے اچھا اتنے حاشے میں یہ مورخین ایسے کہہ رہے ہیں میرا خیال امام مخارنے کے نزدیک یہ امیر تھے اس لئے اوپر باپ کہہ رہا ہم کہا باپ باپ سے نبی اسامت اپنا اور میچے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں حدیث لے کر ہے اس میں واضح طور پہ نہیں تھا پھر آگے جو ہیں وہ حدیث لے کر ہے اس میں واضح طور پہ ہے کہ اسامہ امیر تھے اور یہ بتانا جا رہے ہیں کہ امیر کس میں تھے اوپر والے غزبے میں تھے ایسے ہی لگ رہے ہیں اور بھائی ایسے ہی لگ رہے ہیں کلام کے سلسلے سے ایسے لگ رہے ہیں اب ماہرین اس کو اوپر کیسے اس کے اوپر لکھتے ہیں اس کو ایکسپلین کیسے کرتے ہیں آپ دیکھ لیں اردو شروعات بھی آپ دیکھ لیں عربی بھی آپ دیکھ لیں میں نے کوئی بڑی عشرہ تو نہیں دیکھی یہ بیسک جو چیزیں ان کو دیکھ کر میں جو ہے نا وہ آئیڈیا لگا رہا ہوں چلیں میں نے الگ نبی تار غصوے کیا سات غصوے کیے اور ابن حرسہ کے ساتھ میں نے غصوہ کیا آپ نے اس کو ہم پر عامل بنایا تھا امیر بنایا تھا آپ نے ذکر کیا خیبر کا و دیبیہ کا حنین کے دن کا یوم قرد کا حزید نے کہا اب آگے بابو غصوہ دل فتی غصوہ فتح یا فتح مکہ کا بیان ٹھیک ہے اب یہ بڑا مشہور ہے اور اس کی جو ریزن ہے اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے علم میں یہ ہوگا کتابوں میں لکھا ہوئے بچھے میں آپ نے صلح کی ساتھ میں آپ گئے عمرت القضاء کر کے آئے اور جب آپ نے صلح کی اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ مل جاتا ہے تو ان کے ان کے لئے بھی یہی احکامات ہیں کہ ہم نے لڑنا نہیں خلاف مدد نہیں کرنی ایک دوسرے کے ٹھیک ہے اب کیا ہوا ایک گروہ وہ جو مل گیا قریش کے ساتھ دو قبائل تھے نا ان میں سیف کرو یا ایک قبیلہ کہہ لیں اور ایک قبیلہ مسلمانوں کی ساتھ مل گیا اب جیسا کتابوں میں لکھا ہو گیا کہ وہ پہلے آپس میں لڑ رہے تھے بعد میں اسلام ہے اسلام کے مخالف کو اکٹھے ہو گئے اور بعد میں جب یہ دیکھا کہ یہ جناب اسلام کے ساتھ صلح ہو گیا پھر آپس میں لڑنا شروع ہو گیا پسے پردہ ایک دوسرے کے خلاف ٹھیک ہے جیسے آج کل کے دنیا میں چل رہا ہے دو ملک ہیں آپس میں لڑتے ہیں پھر کسی تیسے کے خلاف اتحاد ہو جاتا ہے پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اچھا اب کیا ہوا ان میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر جیہانا وہ چوری عملہ کیا اور ان کو نقصان پہنچایا جیسے دوسرا گروہ تھا وہ اللہ کے نبی کے پاس آگیا آپ کو کہا آپ نے پرغام بیجا مکہ والوں کے پاس بھی یہ آپ کے حلیف ہیں یا تو ان کے ساتھ معاملہ ختم کرو یا پھر ان کے دیئے دو جو آپ نے نقصان پہنچایا ہے اور یا پھر یہ جو ہمارے کے ساتھ معاملہ آپ یہ ختم کر دو تو انہوں نے کہا آپ کے ساتھ معاملہ ختم بعد میں پھر وہ پریشان ہوئے ہیں سفیان کو بھیج دیا جائیں مدینہ میں جا کر بات کر کے اب وہ آئے اللہ نبی کو ملے ابو بکر، عمر، عثمان سب کو ملنے کے بعد بھی کیا کیا جائے کسی نے کوئی خاص بات نہیں کی واضح طور پر حرد علی نے مشرہ دیا مسجد میں جا کے بات کرتی بھی تو یہ دیدے نو نئے سیرے سے ہم آدھا جائیں وہ دوبارہ کرتے ہیں اور وہ برقرار ختم نہیں ہوا چلے گئے یہ بات ابھی مطلب گول مولی تھی اور آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا یا لوگوں نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے پھر مسلمانوں نے پیچھے سے حملہ کیا دس ہزار لگ بگ لوگ لیاں وہ لے کر گئے آگے آرہے دس ہزار لوگ آنے اور پھر اس کے کہہ گیتے ہیں اسے سلسلے میں یا اس کے زمن میں جو واقعات پیش آئے کچھ امام بخیر رہے ہیں والا یہاں پہ لے کر آرہے ہیں اب اس کا بیگ گراؤن کیا تھا وہ نہیں لکھا ہوا ایدر بس زمنی جو واقعات ہیں وہ چند یہاں پہ لکھ دی ہیں سمجھائیے تو یہ ساری چیئے دیکھنے کے لئے پھر وہی بات میں بار بار کرتا ہوں آپ تاریخ دیکھیں ہسٹری کی کتابیں دیکھیں سیرز کی کتابیں دیکھیں کیونکہ انہوں نے کتابیں جو ہیں وہ بہت عرصہ بات لکھی گئی ہیں یہ جو کتابیں ہمارے پاس ہیں جو عمومن ہم پڑھتے ہیں کچھ دو پجھلی صدی میں لکھی گئی ہیں کچھ دو پجھلی صدی میں لکھی گئی ہیں اور یہ ان کو لکھا گیا ہے کمپریہنسیولی جامعہ انداز میں سب کتابوں کو مدنے نظر رکھتے ہو گئے اب وہ کتابیں یہ ایک سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں دو سو سالوں کے بعد چار دو سالوں کے بعد آٹھ دو سال کے بعد ایک ہزار سال کے بعد سب کو ٹھیک ہے اب ظاہر بات ہے جو کتاب بات میں ہوگی سب چیزیں سامنے ہوگی تو ہر ایک کی مشترکہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دفعہ باقی جو اضافی چیزیں وہ ساتھ ایڈ کر دے گا نا بندہ تو اس میں جامعہ جائے وہ زیادہ ہے بابو غزوہ دل فاتح ماما باسا حاتب ابن ابی بلتا الہر مکہ اور اس بات کا بیان کہ حاتب ابن ابی بلتا نے آل مکہ کی طرف بھیجا پیغام وہ ان کو خبر دے رہے تھے بغزوہ نبی پیغمبر کے خزوے کے بارے میں چلیں پڑیں اجا ویسے یہ جو حدیث ہے یہ آپ نے پیچھے بھی پڑھی ہوئی ہے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ ہوسو تھا پہل دبا پڑھ رہا اخبرنی الحسن بن محمد مجھے خبر دیا حسن بن محمد انہوں نے سنا ابیدلہ بن ابی رافی سے وہ کہہ رہے تھے میں سنا علی سے وہ کہہ رہے تھے باہت سینی رسول اللہ اللہ کے نبی نے مجھے زبیر مقداد کو بھیجا آپ نے کہا انتلیقو تم چلو اتتا تا تا روزہ تا خاک انجا تھا کہ تم پہنچو گے آو گے خاک کے باغ پہ فین نبی آزائین اتن وہاں پہ ہودج میں سوار عورت ہے ماہ کتابن اس کے بعد ایک تحریر ہے فَخُضُوا مِنْهَا اُسْتَوُ لِلُو پکڑ لو رابی نے کہا فَانْ تَلَقْنَا ہم چلے تو عادی بنا خیل انہاں ہمارے گھوڑے میں لے کر دوڑ رہے تھے دوڑنے لگے حتی آتینا روزہ تا یادا کہ ہم باغ پہ پہ پہنچے فَانْ تَلَقْنَا ہم بھی سعینا تھی تو اچانک باغ پہ ایک عورت جو ہے وہ ہودج میں سوار تھی ہم نے جا کے پکڑ لیا اس کو ہم نے کہا آخری دی تحریر نکال دو بھی اس نے کہا مام آئی میرے پاس کوئی تحریر نہیں ہم نے کہا لَتُخْرِدِنَّ الْقِدَابَ اَوْلَنُلْقِيَنَّ سِعَابَ تو ضرور بھی ضرور تحریر نکالے گی یا پھر یہ کہ ہم تیرے کپڑے پھینک دیں گے انہیں سارے کپڑے تیرے لاش ہڑنے ہیں ہم نے تیرے پورے بدن کے تلاشی لینی ہے دوسرے لفظ ہم ننگا کریں گے آپ کو نہیں دوڑ نکال دوں وہ ڈر گئی فاخرہ جاتو میں نے اقاسی آ اس نے وہ بالوں کے جو کیا کہتے ہیں گچھا تھا یا لٹ فی یہ بال فولڈ کی ہوئے تھے تو اس میں سے اس کو نکالا فاتحینا بھی رسول اللہ ملک نبی پاتھ سکری کر آگئے فائضہ فی اس میں یوں لکھا ہوا تھا من حاتب بن ابی بلتا آتا الہ ناسن حاتم حاتب بن ابی بلتا کی طرف سے یا من جانب حاتب بن ابی بلتا الہ ناسن لوگوں کی طرف بمکہ تھے یا مکہ میں امیر المشلقین مشلقین میں سے یخبرو بیوازی آمری رسول اللہ نے پیغمبر کے بعد معاملے کی خبر دے رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا یا حاتب وائے حاتب ماد یہ کیا ہے اگر ہمارے ساتھ ملا ہوئے تو اور یہاں کی خبریں وہاں پچھا رہے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ لا تاجل علیہ میں ایسا آدمی ہوں جس کو ملایا گیا قریش میں یعنی باہر سے ہوں قریش میں سے نہیں سمجھا رہی ہے اب یہاں بھی یہ دیکھنے کتنا بڑا کام کیا لیکن پیغمبر نے موقع دیا بات سننے کا یہ نہیں کہ پہلے مخروضہ قیام کر لو آپ کو کوئی کمپلین ملی ہے یا نہیں ملی ہوتا ہے نا ہمارے آئے یہاں پہ ہم پہلے جناب حالانکہ وہ بات ہی غلط پہنچی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی خبر ہوتی بھی نہیں وہاں پہلے ہی ہم جناب گھوڑے تیار رکھے ہوتے ہیں ہم چڑھائی کر دیتے ہیں چلو ذہن میں پہلے فیصلہ کر لیا گیا یہ نہیں ہے تو بھی دوسرے کو سننا نہیں ہے ویسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اب تو یہ قانون بنا ہوا ہے اور اسی کے مطابق یہ سارے عدالتوں میں مقدمات بھی وہ چلایا جاتے ہیں کوئی بھی معاملہ ہے کوئی بھی کسی بھی معاملے میں کوئی بندہ ایک یوزڈ ہے ملزم ہے وہ جون سے نویت کا بھی معاملہ ہو اب آپ اس کو پہلا سنیں اور اس کو سوائی کا موقع دیں پھر اس کے بعد آپ اس کو پر جگتیں سزا لگیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھوتی وارا بنایا بھائی بھائی میں ہی سب کچھ ہوں اور جو مجھے خبر مل گی بس ڈنڈا سوڑا تیار رکھوٹ یہ غلط ہے یہ انسانوں والا طریقہ نہیں یہ گولو وہ کہہ رہے تھے آگے اس کی تفسیر ہے تفسیر لما قبل اوپر لکھا ہوا ہے یعنی یہ نا انہی کنتو مران ملسکن بھی قویجن وہ کہہ رہے تھے کنتو حلیفا میں حلیف ہوں بلما کن من انفسی ہا میں حلیف تھا اور میں ان میں سے نہیں تھا یا میں ان میں سے نہیں ہوں میں حلیف ہوں میں ان میں سے نہیں ہوں وَقَانَمَا مَاکَمِرَ الْمَاجِرِينَ من اور ہے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ماجرین میں سے من وہ لوگ لہم قراباتوں جن کے رشتہ داری ہیں یا ہمون احلی یا ہمون والوں وہ ان کے گھر والوں کو اور ان کے مالوں کو بچھا لیں گے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ایک قوم نے ٹھیک یا دوسری قوم پہ ہیں جناب بندے جو سامنے آگے مار دیئے اور کہتے ہیں چیزیں پکڑ لیں لوڑ مار جو چیزیں قبضے میں آگے بہت سی مطلب ہے وہ پرسنل تو بچے بچے بھی اس میں یہ خواتین مار بھی جاتی ہیں ٹھیک ہے ظاہر بات ہے کوئی سیفٹی نہیں ہوگی تو جو بھی آئے گا رکڑا جائے گا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ لیٹر لکھتا ہوں تاکہ ان کو میرے جو فیملیوز کو سیفٹی یا مسلمان جائیں تو ان کا مسئلہ نہ بنیں یہ وہ سوچ رہے تھے یا ہمونہ اہلیہ امم والا ہم فاہباب تو میں نے بسند کیا اس فاتن ادالے کا منا نصاب فیہن جب مجھ میں یہ جیز فوت ہو گئی نصب میں سے ان میں یعنی ان میں نصب میں سے جب یہ جیز مجھ سے رہ گئی انا تخیدہ اندہ ہوں تو میں نے بسند کیا انا تخیدہ اندہ ہوں یہ دن کہ میں ان کے آن احسان کروں یا ہمونہ قرابتی وہ میرے قرابت کو وہ بچا لیں میں نے یہ کام نہیں کیا اپنے دین سے پھرتے ہوئے اور نہ ہی اسلام کے بعد کفر کو پسند کرتے ہوئے میں نے یہ کام کیا اللہ کے نبی نے کہا خبردار یقیناً اس نے تم سے سچ کا امہ نے کہا میں اس منافع کی گلدن مارتا ہوں آپ نے کہا انہوں قد شہید بدرن یہ بدر میں حضر ہوئے وہ ماجد رہے گا تمہیں کیا خبر لا اللہ اطلال آمن شہید بدرن شہید کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاف ہے ان لوگوں پر جو بدر میں حضر ہوئے پھر کہا احملو ماشیر تم کرو جو تم چاہتے ہو فقط غفار کی لوگوں میں تمہیں معاف کر دی فانزل اللہ والسورہ اللہ نے یہ سورہ نازل کر دی جب یہ واقع پیش ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناو کہ تم ان کی طرف محبت پھینکتے ہو محبت کے پیغامات دیتے ہو رمضان میں فتح کے غزوہ فتح کا بیان یا فتح مکہ والے غزوہ کا بیان یہ رمضان میں وہ تسان آٹھ ہیری کی بات ہے اوپر لکوا سانہ تسوانیم چلیں ابن عباد نے خبر دی کہ اللہ کے نبی نے غزا غزوہ دل فتح فتح مکہ والے غزوہ کیا پی رمضان اور رمضان میں انہوں نے کہا میں نے سنا مسیب سے وہ کہہ رہے تھے مثلہ دالے کیسے ہی وانو بید اللہ ابن عبداللہ اکبر انہ ابن عباس نے کہا سامر رسول اللہ حتی دا بلغ القدیدہ الماء اللذی بین قدیدن و اسفانہ افتار افلام یزا المفترن حتی انسلہ قشار اللہ نے نبی نے روضہ رکھا یہاں تھا کہ جب آپ قدید جگہ پہ پہنچے یا قدید پہنچے الماء جو کہ پانی تھا ذرہ پانی ملی جگہ جو کہ قدید اور اسفان کے درمیان تھی نجلے کے قدید ایک وادی اور اسفان بھی وادی ہے جگہ ہے افتار آپ میں روضہ چھوڑا فلام یزا المفترن ہمیشہ آپ روضہ چھوڑتے رہے حتی انسلہ قشارو ہمیشہ رہے آپ روضہ چھوڑنے والے بعد میں روضہ نے رکھا یہاں تک مہینہ دیا وہ گزر گیا چلے اللہ نے نبی رمضان میں نکلے مدینہ سے اور آپ کے ساتھ دس ہزار لوگ تھے اشارات آلاف ودالک اللہ راست سمان سنینہ ونسف ممقدمہ المدینہ ٹھیک ہے تو یہ ساڑھے آٹھ سال سال کے بعد کی بات ہے ممقدمہ المدینہ مدینہ آنے سے ساڑھے آٹھ سال بعد یہ ادھے لکھا ہوئے نا نمبر دو میں ادھر ان کیا لکھا ہے وہ وہ بہمن وصواب والا راست سابی سنینہ ونسف یعنی ساڑھے ساتھ سال کے بعد سمجھا رہی ہیں آٹھ ہیڈی کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ سال گزر گئے آٹھ میں شروع ہو گیا تو یہ تو نو ہو جائے گا نا پھر ٹھیک ہے یس ان حاشم اللہ بھی ہے ممقدمہ المدینہ بسارہ ہوا وممعہو من المسلمین الامکہ چلے آپ اور وہ لوگ آپ کے ساتھ تھے مسلمانوں میں سے مکہ کی طرف یسومو ویسومو انہ آپ روزہ رکھ رہے تھے وہ بھی روزہ رکھ رہے تھے حتی بلگ القدیدہ وہ وہ مباون بین عصفانہ و قدیدن یہاں تک آپ پہنچے قدید جگہ پہ اور یہ پانی ہے عصفان اور قدید کے درمیان ایک پانی تھا آفتر آپ نے روز چھوڑا آفتر روح اور انہوں نے بروزہ چھوڑ دیا زہری نے کہا امام زہری نے وینہ ویو خضبینہ رسول اللہ آخر فر آخر اللہ کے نبی کے معاملے میں سے عباد والا اس کو لیا جائے گا فر آخر فر اس کو جو اس کے بعد ہے اب یہ کیونکہ آخری معاملہ تھا اس لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بندہ کو روزہ رہ کر جاتا ہے بندہ روزہ سفر میں روزہ دیا ہو ختم کر سکتا ہے توڑ سکتا ہے کھول سکتا ہے چلیں اللہ کے نبی نکرے رمضان میں خنین کی طرف اور لوگ ملے جولے تھے مختیف ہونا ملے جولے تھے پس سائمون کو روزہ رکھنے والا تھا بمکترون کو روزہ چھوڑنے والا تھا لبزی طرح میں لوگ اختلاف کرنے والے تھے پس سائمون ایک روزہ رکھنے والا ہے بمکترون اور ایک روزہ چھوڑنے والا ہے جب آپ نے سواری پر بیٹھ گیا برابر ہوئے آپ نے دودھ یا پانی کے برطن مانگیا آپ نے اس کو اپنے تیلی پر رکھا اور راہی پر رکھا تاکہ لوگوں نظر ہے سمہ نظر الناس کے لوگوں نے دیکھا فقال المفترون تو روزہ افطار کرنے والا نے کہا لسوہ میں روزہ رکھنے والا تھا افترون روزہ چھوڑ دو پیغمبہ نے روزہ چھوڑ دی آپ کو نظر نہیں آرہا آپ کو دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں چلیں علی بن عباد نے کہا رسول اللہ فی رمضان فسامہ حتہ بلغا اسفانہ یہاں تک اب اسفانہ میں پہنچ ہے سمہ دعا بینائن یہ ماری نے ایڈی فرنس ہے بھئی تنا فرق نہیں ہے اپی کے قدید تھا یہاں پہ بات تقریب گریبی ہے سمہ دعا بینائن پھر آپ نے برطن ہو گیا امین مائن پانے کا مشاری بنہار دن کو پکیا لیوریا ان ناس تاکہ لوگوں کو دکھائیں بافترہ پھر آپ نے روزہ چھوڑا قدیم مکہ یہاں تھا کیا مکہ کے کالا وکانب میں عباس ہیں یہ قولو ابن عباس کہا کرتے تھے سامہ رسول اللہ فی سفری بافترہ اللہ کے نبی نے سفر میں روزہ چھوڑا سوری روزہ رکھا بافترہ روزہ چھوڑا تو من شاہ سامہ و من شاہ جو چاہے روزہ رکھتے جو چاہے روزہ چھوڑ دے بھئی دونوں طرح ہی جائد ہے آج گال جیسے سفر نہیں تھے وہ ٹاف سفر تھے ٹھیک ہے آپ نے سواری پہ جانا ہے اور وہ علاقہ دیکھ رو خوشک علاقہ ہے جناب راستے میں سہرا ہے خوشک پہاڑ ہے آپ جب چلیں گے دین کو تھوڑی دیری بندے کی بیسے ہی پنجابی پونگی باجان دی سمجھے ہیں اور ہمارے جیسے میرے خیال جیسے ہمارے مزا آج ہیں ماشاء اللہ وہ تو روزہ رکھے ہوں ہمارے آدھے پونگی گھنٹے پا دھوئیں لڑتا ہوتاں سے سیر تھلے دھڑام پنا چلنلی بندہ جیسے ہم نازک اندام اور نازک مزاج لوگ ہیں آج ہی کام تو جناب آپ بیٹھنے ایسے جیسے گھر میں بیٹھے ہو جدید جدید گاڑی ہیں آپ پناکی مار کے بیٹھ جاتے ہو اور اتر جاتے ہو ادھر بھی سوہلت ہے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں باپ انہوں نے کیا کہتے اچھا کیا ہے سوہلت دے دیئے اچھا کیا ہے ہاں جی کیونکہ سمر میں راستے میں بستوں میں آتے جاتے رہے ہیں پکوڑے سمسے بیٹھے نہ لے کوئی مچھیاں ٹاکھیاں بیٹھے نہ لے کوئی ٹانگر بیٹھے نہ لے کوئی لوگوں نے کھانا آتا ہے باپ انہیں انہیں داکہ نبی اور راہیات یوم الفاتی اللہ کا نبی نے کہا گاڑا جھنڈا یوم فتح کو فتح مکہ والدین کہا جھنڈا گاڑا چلیں میں نے کہا یہ جو نیچے زمنی واقعات ہیں امام خریب وہ بیان کر رہے ہیں غزوہ فتح مکہ میں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ وہ بات ہے جب یہ کافلہ آ گیا یہ سارا اس کو مس سکپ کر دیا چھوڑ دیا اس کو کہ بھئی کیسے ابو سفیان گیا پھر واپس آ گیا پھر یک کافلہ آ گیا مکہ کے قریب پہن گیا ان کو پتہ نہیں چلا پھر وہ ابو سفیان نکلا اور لوگوں نے دیکھ لیا آپ کے جو پیرے دار تھے آپ اس کو لے آئے پھر وہ مسلمان اور پھر اس کے بعد جناب سارا ٹھیک ہے یہ ساری تفسیر ذہن میں رکھو یہ آپ وہ واقعہ پھار لو پھر یہ پڑھو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اگر آپ وہ ساری چیزیں چھوڑ کے یہ پس مندر چھوڑ کے آپ پڑھتے ہیں نا پھر وہ چیزیں صحیح سمجھ نہیں آتی ہیں کلیارٹی نہیں ہوتی لما سارا رسول اللہ آم الفتی جب علاق نبی جلے پتہ وقت ازال فبالا غزالی کا قریشن یہ بات قریشن پہ پہنچی کب جب وہاں پہنچ گئے آپ قریب خرد ابو سفیان ابن حربن وحکیم ابن حدامن وبدیل ابن ورقا نکلے ابو سفیان حکیم اور بدیل یلتا میسون الخبر آر رسول اللہ پیغمبر کے بارے میں خبر دریافت کا رہے دے دھون رہے دے فاقبلو وہ متوجہ ہوئے یسیرون وہ چل رہتے آتا تو مر رزاران یہاں تا کہ وہ مر رزاران جگہ پہ آ جائے ٹھیک ہے علیکہ وی نمبر چھے میں موڈیون بی قربی مکہ مکہ کے قریب ہی جگہ ہے ابو اس دور میں ایسا نہیں تھا نا یہ کلو میٹر میٹر بغیرہ اس سے تو عدب بتا دیتے بھی اتنے کلو میٹر دور ہے فلا فلا فیدا ہم بی نیران اچانکہ وہ لفظی طرح آگوں کے پاس یعنی آگ کے جو علاؤ ہیں ان کے پاس وہاں پہنچے دیکھیں اگن یاگن جلدیاں پہن اتھے ہوتے سجی خب بھی ہر پاس سے آگئیں کانہا نیران و عرفہ گویا کہ وہ عرفہ کے آگے ہیں عرفہ میں جلانے والے جینا وہ آگ کے علاؤ ہیں جیسے عرفہ میں لوگ جاتے تھے نا اور منا مزدل فرح و عرفات میں تو وہاں بھی لوگ آگ جلاتے تھے ایسے لوگ ٹھہرے میں کیام کیا ہوا ہے جناب تو وہاں ابو زبیان نے کہا ماہ آدھی یہ کیا ہے لکانہ نیران و عرفہ گویا کہ یہ عرفہ کی آگیں آگ رہی ہیں بدہل بے ورکا نے کہا نیران و بنی عمر بنو عمر کے نیران آگیں لگ رہی ہیں آگ کے علاؤ یعنی بنو عمر کے لوگ یہاں بے ٹھہرے ہوئے ہیں ابو زبیان نے کہا عمر و نا قلو بن ذالی کا عمر والے تو اس سے کام ہیں عمر تو اس سے کام ہیں یعنی عمر والے بھی ہیں انہیں اتنا بڑا قبیلہ نہیں ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کے جناب یہاں بھی ہے تو کوئی اور ہی لگ رہے ہیں فراہم ناسوں من حرس رسول اللہ ان کو اللہ کے نبی کے پیرے داروں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا فادرہ قوم انہوں نے ان کو پا لیا فاقضوں نے ان کو پکڑ لیا فاتح بھیم رسول اللہ ان کو اللہ کے نبی کے پاس دے کر آگئے ہیں فالسلامہ ابو زبیان ابو زبیان مسلمان فلمہ سارا جاب جلال عباس انہوں نے عباس سے کہا اے بس عباس زبیان سوری آپ نے کہا ٹھیک ہے تو روک ابو زبیان کو فلمہ سارا جب آپ چلے نمبر تین نشان ہے پیجھے رسول اللہ کو ہی میں کہہ رہا ہوں ترمہ یہ ہے نا وہ فٹ نہیں آرہا ہے جب آپ چلے آپ نے عباس سے کہا اے بس عباس زبیان ابو زبیان کو روک اندہت مل خیلی گھوڑوں کی بھیڑ کے پاس یہ ترمہ ایک یہ بھی کیا وہ نمبر ساتھ میں آپ دیکھنے ہیں اے ازدہامیہ یہ ترمہ ساتھ میں ٹھیک کر لیں بات میں اہت ترمہ بھی کرتے ہیں چھوڑے اس کو ابو زبیان کو روکیں گھوڑوں کی بھیڑ کے پاس حتی آیا نظرہ الہر المسلمین تاکہ وہ مسلمانوں کو دیکھیں جہاں پہ گھوڑے ہیں وہاں پہ ہیں تاکہ یہ دیکھ لیں کتنی لوگ ہیں فابا صلی اللہ عباس کو باس نے ان کو روکا وہاں پہ فجالت القبائل تمورو ماں نبی قبائل ہیرو اللہ کے نبی کے پاس سے گزر رہے تھے تمورو قطیبتن و قطیبتن ابی سبیان ایک ایک لشکر ایک ایک قطیبہ لشکر کہتے ہیں چھوٹا لشکر ابو سبیان کے پاس سے گزر رہا تھا تمورات قطیبتن ایک قطیبہ ایک لشکر گزر اس نے کہا یا باس من حادی یہ کو انہیں کہا حادی غفار یہ غفار ہے قبیلہ غفار ہے انہیں کہا ماری والی غفار میرا غفار سے کیا تعلق ہے انہیں کہ ٹھیک ہے اب اس کے کیا مطلب ہے یہ لکھا ہے نمبر آٹ میں ایم آکان بینیو بینیو مہربون ساڑھا ہے نمبر آٹ میں مطلب ہے لینڈ دین نہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان کی کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے انہیں کہا ٹھیک ہے سمہ مارا جو ہے نمبر آٹ میں پھر جو ہے نمبر آٹ میں کہا مسلہ ذالی ایسے سمہ مارا ساد بن سمہ مارا سلیم پھر قبیلہ سلیم گزرا کہا پھر انہیں ویسے ہی کہتا ہے قبولت قدیبت یا انہیں تک قدیبہ نشکر اعلامی اور مسلوات جیسا پہلے نہیں دیکھا گیا کہا یہ کون ہے کہا ہاولائی الانسار یہ انسار ہیں علیہم سعد بن عبادہ ان کو پر امیر سعد بن عبادہ ماغو ارائیت ان کے پاس جھنٹا ہے سعد بن عبادہ نے کہا یا عباس سبیان اليوم یوم الملحمہ آئی بڑی جنگ کا دن ہے اليوم تستحل القابہ آج قابے کو حلال سمجھا جائے گا آج جناب اسی بندے اتھے مارنے نے قابے بھی اگیتے پبندیز ہیں آج پبندی آٹھ گئی آنے آج بڑی جنگ اونی الملحمہ بڑی جنگ ٹھیک ہے اچھا اب اس سبیان نے کہا یا عباس وحباد آئی یوم زماری کس کے در اچھا ہے چیز کا دن کس قدر اچھا ہے مطلب یہ ہے کہ آئی تو سیفٹی ہونی چاہیے نا کے جنگ شانگ کہنے کے یہ مطلب ہے آئی تو سیفٹی ہونی چاہیے نا کے جنگ ٹھیک ہے اچھا انہوں نے ایک تو اوپر عجیب سے کیا ہوئے یہ لکھا ہوا کس کلانی کرمانے کا یورید بھیوں میں زماری یومن حدیبی والمسالہ یعنی قابل فادش اچھا ہے قدرین کس قدر اچھا ہے مطلب وہ جو صلح والا جو معاملہ ہے وہ اس پر عمل کرنا کس قدر اچھا ہے لڑائی نہیں ہونی چاہیے آئے تو جو ہے نا وہ صلح والی بات تھی نا کے لڑنے کی بات پھر ایک لشکر آیا ہے بھئی اقلالکتائی بھی وہ لشکروں میں سب سے کم تھا ان میں اللہ کا نبی اور آپ کے صاحب تھے اور آیت النبی زبیر بن عوام انہوں نے کہا ابو زبیہن نے کیا آپ کو نہیں ماں قول سعیٰ بن عبادة سعیٰ بن عبادة نے کہا ہے آپ نے کہا ماں قول اس نے کیا کہا قول ابو زبیہن نے کہا قضا واقضا قول اس نے ایسے ایسے کہا انہیں فقال آپ نے کہا قضا بسعط جن سعاد 힘�یں جوٹ کہا ہے ولیکن هذا يوم لیکن یہ ایسا دن ہے یعظم اللہ فی القعبہ اللہ طلعہ جس میں کعبہ یہ تعظیم کرے گا کعبہ کی عظمت کو بڑھائے گا اور یہ وہ دین ہے جس میں کعبہ کو لباس پہنائے جاتا ہے یہ پہنائے جائے گا عزت کا لباس جیانا یہ پہنائے جائے گا اب یہ بھی کیسے ہوئے اللہ کے نبی کے جنڈہ حجون میں گاڑا جائے یہ پیغمبر نے حکم دیا اور وہاں نے کہا اخبرنی ناف بن جبہر بن مطمئن کہ اللہ سمیت العباس میں نے عباس سے سنا وہ کہہ رہے تھے زبیر بن عوام سے یہاں پہ اللہ کے نبی نے تجھے حکم دیا تھا کہ آپ کے جھنڈے کو گاڑے ہیں انہوں نے کہا وہاں نے رسول اللہ آجا آگے وہ اور بات ہے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا خالد بن ملید کو کہ وہ مکہ کے اوپر سے بلائی حصے سے دو حصے تھے نا ایک اوپر والا نیچے والا اور باڑی علاقہ وہاں سے نہیں ہوتی ہے نا ہنڈے کہ وہ داخل و مکہ کے اوپر والے طرف سے من قدائن قداس ہے اللہ کے نبی داخل و مکہ کو دعا سے ہے و قتلہ من خیر خالدین خالد کے شہ سواروں میں سے اس دن یومدین راجیل آنے دو مدین مارے گئے ہیں ایک حبیش بن العشاری ایک حبیش بن عشر تھا و قرز بن جابر الفیری اور ایک قرز بن جابر جوانہو یہ فیری تھا ٹھیک ہے چلے میں نے سونا عبداللہ بن مقفل دی وہ کہہ رہے تھے میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو یوم مفاتی مکہ فتح مکہ والے دین اللہ ناقہ دی آپ نے موٹیوں میں سوار تھے وہ یقرا سورہ فتح سورہ فتح جو ہے نا وہ پڑھ رہے تھے جو رجیو آپ ترجیح کر رہے تھے آواز کو آپ لمبا کر رہے تھے ترجیح ٹھیک ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا فتح ہم مبینہ نا ٹھیک کیسے کر رہے تھے لمبا کر رہے تھے وہ قالا اور انہوں نے کہا اللہ اللہ اینج تمیان ناس ہو دی اگر یہ نا ندار ہوتا کہ لوگ میرے ایلد کے جمع ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں لرجاتو کمار رجاتو میں بھی ترجیح کرتا جیسا کہ آپ نے ترجیح کی یہ نمبر ایک آشیاں پڑھ لیں نمبر ایک آشیاں میں آگر کیا کہتے ہیں وہ ترجید القرآتی ومینو ترجیح اللہ ازانی ٹھیک ہے ہی آلہ السلام کرتے نہیں آپ ٹھیک ہے وہ ترجیح ہے یہ مناسب ہونا چاہیے اب یہ نہیں ہی آلہ السلام ٹھیک ہے یہ نہیں ہی آلہ السلام آہ 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 جی بھیک ہم ہردف شیقے گیس نہیں ختم ہی جاتی ہے یہ آپ ٹھیک ہے اہل وی جا گئے تو بعض لوگ ایسے خام خواہ لمبا کیے جوارے ہوتے ہیں آہ 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 بندہ بندہ ڈک جاتا ہے دور پتھر نہیں یہ کیا مسئلہ بان گیا ہے چلیں اصامہ بن جیسے مروی ہے انہیں کہا زمان الفتی فتح مکہ کے وقت زمانے میں یا رسول اللہ اے لیکن نبی این تنزیل غدن کل آپ کہاں پہ پڑھاؤ کریں گے اللہ کے ربی نے کہا والتارہ کرنا اکیل من مزدرین کیا اکیل نے ملک کو گھر چھوڑا ہے جو ہمارا یہاں پہ گھر تھا اس نے بیج دی ہے اب یہاں پہ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے اس لئے ہم باہر اوپن ایریا میں جا کے وہاں بھی ہم قیام کریں گے وہاں بھی ٹھہریں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا لا يرس المومن والکافر ولا يرس القافر والمومن مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا کافر مومن کا وارث نہیں ہوتا ومن وارثہ ابا طالبین قالا وارثہ وقیلن سوری قیل علی زوری امام زوری سے کہا گیا ابو طالب کا وارث کون ہوا انہیں کہا وارثہ وقیل وطالبن طالب اور عقیل وارث ہوئے تھے کیونکہ وہ سوری مسلمان نہیں تھے تو کافر کا کافر وارث ہے لہذا وہ وارث ہوئے انہیں آگے جتا دیں جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے اب یہ نمبر چار ہم یہ لکھ رہے ہیں بھئی کیا لکھ رہے ہیں دیکھیں کہتے ہیں وَلَمْ يَرِسْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌ شَيْعًا جعفر اور علی یہ وارث نہیں ہوئے کسی چیز کے اپنے باپ سے لِيَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ کیونکہ دونوں مسلمان تھے وَلَوْ كَانَا وَارِثَ هَيْنِ اور اگر یہ دونوں وارث ہوتے لَنَازَلَا عَلَيْهِسْلَامِ فِي دُورِهِمَا تو پیغمبر ان کے گھروں میں اترتے ٹھیک ہے مامور نے کہا زوری سے اَعِنَةَنَةَنَةَلُوْغَدَنَ فِي حَجَّتِهِ یعنی یونس نے نہ تو حج جاتا ہو کا لفظ کا ذکر کی ہے اور نہ فتح مکہ کے یہ والا جو لفظ اس کا ذکر کی ہے ان نے مطلق بات کی ہے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ جو جگہ ہے اس کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے ٹائم آپ کا ختم ہو گئے میرے خیال یہ نہیں کافی آئی کیلئے